موسیقی نمسکار بہت سواگت آپ سبی کا میں ہوں سشان سنہا آج ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناب کے نتیجے آ گئے ہیں اور بہت ہی بڑا اُلٹ پھیر جو ہے وہ دیکھنے کو ملائے کیونکہ اُلٹ پھیر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایکزٹ پول کے نتیجے آنے کے بعد ہر طرف محول گیا ہی تھا کہ ہریانہ تو بی جے پی ہار رہی ہے ختم ہے معاملہ اور جمہو کشمیر میں لوگوں کو لگ رہا تھا بھئی کشمیر موڈی کے لئے بوٹ تو کرے گا نہیں جمہو میں بی جے پی کی کچھ سیٹیں آ جائیں گی وہاں کیا ہی ہو جائے گا لیکن آج سب شوق رہ گئے یہ دیکھ کر کہ ہریانہ میں بی جے پی نے اتیاز رچ دیا دس سال کے انٹی انکمبنسی کے باوجود بی جے پی نے ہریانہ میں جو کیا ہے وہ کسی پولٹیکل چمککار سے کم نہیں اور یہ بی جے پی نے کیا کیسے بی جے پی نے گیم پلٹا کیسے آج آپ کو اس پورے ویڈیو میں ایک ایک بات وستار سے سمجھاؤں گا اور اس ریزرٹ کے مائنے بھی سمجھاؤں آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہریانہ میں جو ہوا کشمیر میں جو ہوا وہ کیوں ہوا لیکن پہلے آپ کو ذرا ہیڈلائنز دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہریانہ کے رجحانوں میں تیسری بار بی جے پی سرکار اور وہاں پر کانگریس جو ہے وہ پھر سے چناوائے ہو پہ آروپ لگانا وغیرہ وغیرہ کی ریزرٹ دیر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ان کی آدھت ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے بھلے وہ یہ سب کر رہے ہیں لیکن سچا ہی ہے کہ بھائی ان سب کے بیچ جو انہوں نے صبح چھ بجے سے ڈھول نگاڑے بجانے شروع کیے تھے وہ ڈھول نگاڑے والے بھائی لوگ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں جا رہے ہو کیا کیوں ابھی نہیں رکنا ہماری پیمنٹ کر دی انہوں نے کہہ رہے آپ جاؤں ملائیں آپ کو دنے ڈھول نگاڑے والے کہہ رہے ہیں کہ سیٹے ویٹے آئیں نہیں ہیں تو ہمارا پیمنٹ کر دیا سبہ چھ بجے سے ڈھول نگاڑے ہی بجنے لگ گئے اور لڈو اگرہ بٹنے لگ گئے تو یہ ستھی بن گئی تھی اور اسی لیے اب ان کا سوشل میڈیا پر مزاگ بھی بن رہا ہے پر ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کا اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں کیونکہ ابھی فائنل ریزارٹس آتے آتے شاید شام ہو جائے لیکن ابھی تک کے جو رجھان جو کچھ نتیجے آ گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ میں بی جے پی 90 سیٹوں والی ویدان سبہ میں 51 سیٹیں حاصل کر کے اپنا بیسٹ پرفارمنس دیتے دیکھ رہی ہے آج تک کا کانگریس چونتیس پر ہے آئینلڈی ایک بی ایس پی ایک اور انڈیپینڈنٹ تین جیتے دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں بی جے پی 29 سیٹیں جیت رہی ہے نیشنل کانفرنس اکتالیس انڈیپینڈنٹ آٹ جیت رہے ہیں پی ڈی پی چار اور کانگریس کے کھاتے میں پانچ سیٹیں آئی ہیں یعنی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو ملا دیجئے تو چھہالیس سیٹیں ہوتی ہیں ایسے میں وہاں پر کیا کوئی کھیل ہونے کا سک کی سمبھاب نہ ہے کیونکہ اس میں پانچ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں یا پانچ ایسے ویدھائک ہوں گے یا پرتیاشی ہوں گے جن کو کی LG نومینیٹ کریں گے تو یعنی ان بیدان سبہ میں سیٹوں کی سنکیہ 95 ہو جاتی اور ایسے میں بہومت کانکڑا 48 ہو جاتا ہے یعنی 41 پلس 5 46 ہو رہا ہے اور اگر یہ سیٹیں راشام ہوتے ہوتے اور گھٹ گئیں تو بی جے پی وہاں کچھ کھیل کر سکتی ہے ایسی بھی سمبھاب نہ بن سکتی ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کو 8 سیٹیں آنا یہ بھی بڑی بات ہے اور پی ڈی پی کی بھی چار سیٹیں کئی لوگ کہہ رہے پی ڈی پی بھی ٹوٹ سکتی ہے تو کشمیر میں ابھی فائنل ریزلٹ آنا جو ہے وہ بچا ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کانگریس کی عزت زیادہ بچی ہوئی دکھنے ہی رہی وہاں پر بھائی جلی بھی پیکٹ کر دینا اس طرح کے میمز وغیرہ چل رہے ہیں اچھا خبر یہ بھی آئی ہے کی بی جے پی نے شام میں اپنی جیت پر لڈو بٹوانے کی جگہ اس بار کہا ہے کہ جلی بھی بٹے گی تو جلی بھی کا آرڈر ہوا ہے بی جے پی مکیالے میں جلی بھی بٹنے والی ہے اب وہ جلی بھیاں فیکٹری سے آئیں گی یا ہلوائی کیاں سے آئیں گی یہ تو کہہ نہیں سکتے لیکن سوشل میڈیا پر کانگریس کی گزت چیچھا لیدر اس وقت ہو رہی ہے اور اس کی چیچھا لیدر کرانے میں کئی لوگوں کا یوگدان ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ چناہ وشلے شک ہیں لیکن کھل کر پارٹی کی طرح کام کرتے ہیں آپ کو ایسے ایک بھائی صاحب کا بیان وائرل ہو رہا ہے یوگندر یادب کا وہ سنواتا ہوں تھوڑا اس کا بھی آنند لیجئے پھر زرہ نتیجوں پر چرچہ کریں میں ایک جمانے میں چناہو کی بھوشیوانی کیا کرتا تھا لوگ میرے سے پوچھتے تھے اس لیے آج بھی پوچھتے ہیں یوگندر جی بتاؤ اس چناہو میں کیا ہوگا میں نے کہا جی اس چناہو میں تین سمبھاونایں ہیں پہلی سمبھاونا تو یہ ہے کہ پورے ہریانہ میں کانگریس کی ہوا چلے گی اور اس کو بہومت آئے گا یہ صحیح ہے یا نہیں پھر بولا کہ بھائی دوسری سمبھاونا کیا ہے میں نے کہا دوسری سمبھاونا یہ ہے کہ ہوا نہیں کانگریس کی آندھی چلے گی ہریانہ میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے پھر میرے سے بولے بھائی یہ دونوں کے علاوہ تیسری سمبھاونا کونسی بچ گئی ہے میں نے کہا تیسری سمبھاونا یہ ہے کہ سنامی چلے گی یہاں پہ کانگریس کی اب آپ بتا دو ہوا چلے گی آندھی کے سنامی ہوا آندھی سنامی کر رہے تھے اور پبلک نے ان کو بتا بھی دیا کانگریس جو ہے وہ 34 پر آ گئی اور بی جے پی 50 کے پار جاتی دکھ رہی ہو سکتا ہے 48 49 بھی ہو جائے لیکن یہ ان کا حال ہے یوگیندر یادب کا سنامی آندھی پتہ نہیں ہریانہ میں کیا کیا کر رہے تھے اور خود ہریانہ سے ہی آتے ہیں تب تو ان کا یہ حال ہے اور یہ لوگ دوسرے کو گودی میڈیا اگر کیا کیا بولتے ہیں یہ تو چندی میڈیا کا حال ہے خیر اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہریانہ میں بی جے پی نے گزب کا پرفارمنس اس لیے بھی کیا کیونکہ اس کا ووٹ شیئر اگر آپ دیکھیں گے آلموس 40% ووٹ شیئر پہ بی جے پی ہے آلموس 40% ووٹ شیئر پہ کانگریس ہے تو بی جے پی گین کر رہی ہے ووٹ شیئر میں بھی بی جے پی گین کر رہی ہے سیٹو کے معاملے میں بھی اس ہریانہ میں جہاں دوسری بار لوگ سرکار نہیں بنا پاتے وہاں بی جے پی نے تیسری بار سرکار بنا لی ہے یہ تصویر ہے یہ ہوا کیسے اس پر آگے آوں گا لیکن پہلے آپ کو ذرا جمہو کشمیر کا بھی حال دکھا دیتا ہوں جمہو کشمیر میں جو تصویر ہے وہاں پر بی جے پی انتیس سیٹو پر آگے ہے لیکن سب سے کمال کی بات آپ دیکھئے جمہو کشمیر میں بی جے پی ووٹ شیئر کے معاملے میں نمبر ون پارٹی ہے پچیس دشنلک سات سات پرتیشت جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوپہر میں تب تک بی جے پی نمبر ون پر ہے ووٹ شیئر میں نمبر ٹو پر ادرس ہیں چوبیس دشنلک آٹھ دو پرتیشت نمبر تین پر نیشنل کانفرنس ہے اس کا ووٹ شیئر ہے تیس دشنلک تین پانچ پرتیشت اور کانگریس تو بی جے پی سے آدھے پر ہے بارہ پرسنٹ کے قریب یعنی کانگریس پارٹی کو یہاں پر بھی زبردست نقصان ہوا ہے اور بی جے پی نے کشمیر میں بھی زبردست پرفارمنس کیا ہے لے کے جمہو ریجن میں زیادہ کشمیر میں کیوں ووٹ نہیں پڑا یہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی جو ہریانہ میں لڑ رہی تھی اس کو شونے سیٹے آئیں اور زالتر سیٹوں پر ان کی زمانت ضبط ہو گئی اس لئے کیج ریوال جی کا بھی ایک بیان آپ کو سنانہ بڑا ضروری ہے یہ بھی سننیجے جب ہریانہ کا بچہ بچہ اس کا بدلہ لے گا لے گا کی نہیں لے گا انہوں نے میرے کو جیل بھیجا اب ہریانے والے ان کو ہریانے سے بہار بھیجیں گے ہریانے والے ان کو ہریانے سے بہار بھیجیں گے کیونکہ عرвин کیج ریوال کو جیل بھیجا تھا نہ تو جیل والا یہ فنڈا دلی لوگ سبھا چناؤں میں چلا نہ ہریانہ ویدان سبھا چناؤں میں چلا یہ آم آدمی پارٹی کی حالت ہریانہ میں ہو گئی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا رہا تھا اس لئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پبلک نے کیا کیا نیرےٹیو دھوست کیا ہے اس بار کے چناؤں میں ہریانہ کے اندر اس بیچ نائب سینی جو ہیں بی جے پی کے مکہ منتری وہ آگے چل رہے ہیں بپندر اڈا آگے چل رہے ہیں وینیش پوگار جو کئی بار پیچھے چل رہی تھی وہ فائنلی آگے چل رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا چناؤں جیت جائیں گی تو انہوں نے جتنے جھوٹے آنسو بہائے ووٹ مانگنے کے لیے اور ایک ویدھائی کی کے لیے جتنے جھوٹ بولے دیش سے وہ لگ رہا ہے کہ کام کر گیا ہے گوپال کانڈا پیچھے چل رہے تھے اس کے علاوہ دوشین چوٹالا ڈپٹی سیم وہ اپنی سیٹ گواں بیٹھے ہیں آنل ویج جو ہیں وہ کم مارجن سے لیکن آگے چل رہے تھے تو اس طرح سے کئی نام ہیں بڑے بڑے جو کی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل رہے ہیں اسی طرح جمہو کشمیر میں آپ دیکھئے گا وہاں پر رویندر رہنا جو بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اپنا چناب ہار گئے ہیں تو یہ بڑا آشیر چکت کرتا ہے مہبوبہ مفتی کی بیٹی وہ بھی اپنا چناب ہار گئی ہیں تو کئی ایسے لوگ جو پریوارواد سے جھوڑے ہوئے تھے وہ بھی چناب ہار گئے ہیں آئین ایلڈی میں جو پورا پریوارواد تھا وہ تو ختمی ہو گیا مطلب سارے لوگ چناب لگ بگ ہار گئے ہیں یہ تصویر ہریانہ میں نکل کر آ رہی ہے لیکن اس بیچ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہریانہ میں جو یہ ہوا یہ ہوا کیسے اور ہوا کیوں ایک اور اچھی خبر آپ کو بتا دوں ویشنو دیوی کی جو سیٹ تھی ماتا ویشنو دیوی کی وہاں پر بی جے پی چناب جیت گئی ہے تو کم سے کم وہاں پر ایودھیا والا حال نہیں ہوا ہے پر یہ ہوا کیوں اگر آپ کو یہ دکھاؤں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی نے جو ریلیاں کی اور راہول گاندی نے جو ریلیاں کی ان کا کمپیریزن کیا کہتا ہے کمپیریزن یہ کہتا ہے کہ ہریانہ میں چناب رچار کے دوران پردان منطری نے کل پانچ ریلیاں کی تھی اور اس میں سترہ ویدھان سبہ سیٹیں پڑتی دس سیٹوں پر بی جے پی نے بڑھت بنائی ہوئی ہے پانچ پر جو ہے وہ کانگریس آگے ہے اور دو سیٹوں پر آنے آگے چل رہے ہیں راہول گاندی نے چودہ سیٹوں پر ریلیاں کی تھی ان میں کانگریس ماتر چار پر آگے ہے اور تین سیٹ پر نردلیے آگے چل رہے ہیں باقی سات پر جو ہے وہ کانگریس پیچھے چل رہی ہے تو پرفارمنس کے حساب سے دیکھئے گا تو راہول گاندی اور نریندر موڈی کے ریلیاں کا اثر یہ ہے کئی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ راہول گاندی نے ہریانہ میں ریلیاں کم کی ہیں اس کا فائدہ شاید کانگریس پر ہو سکتا ہے لیکن وہ فائدہ بھی نہیں ہوا کچھ لوگوں نے بڑا سمپل اس کا حساب بتا دیا کہ جارٹ ورسز نون جارٹ ہو گیا اور بی جی پی کو نون جارٹ کے ووٹ چلے گئے لیکن جو خبریں ہیں اس کے مطابق جو نون جارٹ ووٹ ہے وہ تو بی جی پی کو ملائی ہیں جارٹ لینڈ میں بھی بی جی پی کو چودہ سیٹوں پر بڑھاتے ہیں جو پچھلے بار سے زیادہ ہے یعنی جو یہ حساب لگا کر بیٹھیں گے آرے نہیں نہیں یہ تو جارٹ ورسز نون جارٹ ہو گیا ایسا حساب بھی بیٹھتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے پھر سوال ہے کہ آخر ہوا کیوں دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ایک تو راحل گانگی جو جاتی 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 کر رہے تھے وہ جاتی والا فیکٹر ہریانہ میں چلانے اور جو نریندر موڈی اور یوگی آدیتنات نے کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے یہ معاملہ لوگوں کے دماغ میں فٹ ہو گیا یعنی جو ہندو بوٹوں کا کنسولیڈیشن ہے ہریانہ میں وہ زبردست طریقے سے ہوا ہے اور اگر آپ اس کو پرنان کے لحاظ سے دیکھیں تو ہریانہ میں ہندو ایکتہ نے بی جے پی کو جتا دیا اور جمہو کشمیر میں مسلم ایکتہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو جتا دیا تو مسلمانوں کی پسند کانگریس پارٹی ہندووں کی پسند بی جے پی پارٹی یہ ایک جو ہے بی جے پی یہ جو ہے وہ ایک میسج اس پورے چناو میں نکل کر آ رہا ہے ہندو بوٹوں کا نہ بٹنا یہ سب سے بڑا میسج اس پورے چناو میں ہریانہ سے خاص طور پر نکل کر آ رہا ہے دوسرا بڑا میسج جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سنگ اور بی جے پی کی نہیں بن رہی آپ دیکھئے کہ کیسے سنگ اور بی جے پی کے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پورے چناو میں جب لوگ سبا کے چناو کے نتیجے آ گئے اس کے بعد سے چار مہینے میں سنگ نے آر ایس ایس نے ہریانہ کے اندر سولہ ہزار چھوٹی چھوٹی سبائیں کی اور پورا گیم ہریانہ میں آر ایس ایس نے پلٹنے میں بی جے پی کی مدد کی کیونکہ دس سال کی ستہ ویروہ دی لہر تھی اس کو پلٹنا آسان نہیں تھا لیکن سنگ نے یہ کر کے دکھایا زمینی سطر پر کام کرتے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنگ نے بی جے پی کو چھوڑ دیا اگر ایسا ہوتا تو یہ سنگ یہ کام نہیں کر رہی ہوتی دوسرا جو لوگ کہتے ہیں بی جے پی نے سنگ کو چھوڑ دیا اگر ایسا ہوتا تو گھور سنگی یا جو سنگ سے جڑے ویبیکتی ہیں منوہر لال کھٹر ان کو لے کر اگر ہریانہ میں ناراضگی تھی تو ان کو وہاں سے ہٹایا تو پورے سممان کے ساتھ کیندر سرکار میں جگہ دی تو سنگ سے جڑے لوگوں کو سنگ کے کارکرتاؤں کو سممان دیا گیا سنگ نے زمین پر اپنی بھومی کا نبھائی اور پورا نیریٹیف جو سنگ ورسز بی جے پی بنایا جا رہا تھا اس کو ہریانہ چناو میں سنگ نے خود ہی فیل کر دیا اس کے بعد آپ دیکھئے راہول گاندی کا جو بیان تھا جو انہوں نے امریکہ میں دیا تھا کہ جب صحیح سمیں آئے گا تو ہم آرکشن ختم کرنے پر بیچار کریں گے وہ جو بیان تھا راہول گاندی کا وہ بیک پائر کر گیا کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو جو یہ صفائی دینے پڑی کہ میں ریزرویشن کے خلاف نہیں ہوں یہ زمین تک نہیں پہنچی اور جو راہول گاندی نے اور کانگریس پارٹی نے چھل کیا تھا بی جے پی کے ساتھ لوگ سبا چناو میں یہ بول کے کہ بی جے پی آرکشن ختم کر دے گی چھل کا پھل چھل آج نہیں تو کل والا حساب صحیح بیٹھا اور جب بی جے پی نے راہول گاندی کے بولے ہوئے بیان کو اپنے حساب سے لوگوں تک پہنچایا تو راہول گاندی کو نقصان ہو گیا یہ بھی کئی لوگ کہہ رہے گی یہ بھی نقصان کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نریندر موڈی نے جو شروعاتی سو دن میں کام کیا اس میں ایم ایس پی بڑھانا پہلی فائل سائن کرنا کسانوں کے لیے ایم ایس پی سے جڑے ہوئے اور مدیم بر کو مدیم بر کو فائدہ پہنچانا یہ بڑا فیکٹر رہا جو کہ ہریانہ چناؤں میں اثر دکھایا ہے ایسا کئی لوگوں کو لگتا ہے بھائی ہریانہ اکلوتا ہے سراجہ ہے جو چوویز فصلوں پر ایم ایس پی دے رہا ہے ساری فصلوں پر بھلے کانون نہ بنے لیکن وہ ایم ایس پی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ کام آیا اور اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے اگنی بیر کو لے کر جو ہریانہ میں کہا جا رہا تھا اگنی بیروں کو لے کر گصہ ہے اس پر کیندر سرکار نے کام کیا اور اگنی بیروں کے لیے جو ریٹائر ہوں گے پچھتر پرسنٹ ان کے لیے دس فیصد نوکریوں میں آرکشن کر دی اب کیا یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے کام کرتی جا رہی تھیں آر ایس ایس اور سنگ سے جوڑے لوگ یہ باتیں زمین تک لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہریانہ کے چناو میں ملا ہے بی جے پی اور سنگ سوشل میڈیا پر چناو جیتنے کے شور سے دور رہتے ہوئے زمین پر کام کر رہے تھے انہ تھا ہریانہ میں یہ ہونا اسمبھا تھا اور اس لیے کانگریس پارٹی کو اور راہول گاندی کو یہ لگ سکتا ہے کہ بھائی ای بی ایم میں یہ گڑھ بڑ ہے وہ گڑھ بڑ ہے ایکچول گڑھ بڑ ان کے نیرٹیف سیٹ کرنے میں ہے اور ان کی چندی میڈیا میں وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ صرف نیرٹیف سیٹ کر دینے سے چناو جو ہے نا وہ ہارے اور جیتے نہیں جاتے اور اس لیے ہریانہ میں بی جے پی نے جس طرح سے زمین پر کام کیا اس کا ایمپیکٹ دکھا اور اس کا بڑا اثر آپ دیکھئے گا مہاراشترو کے چناووں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں بی جے پی کا کاڑر اب اتصا کے ساتھ کام کرے گا کیونکہ محول ان لوگوں نے یہ منا دیا تھا کہ بی جے پی تو ابھی ہریانہ آ رہے گی مہاراشترو آ رہے گی جھارکن آ رہے گی ہریانہ میں جو ہوا اس سے مہاراشترو میں پوزیٹیو ایمپیکٹ بی جے پی لے پڑے گا حالانکہ وہاں چکہ گھڑ بندن ایسا ہے بی جے پی کا کہ اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہریانہ کا چناو مہاراشترو کا چناو کانگریس کے لیے اور ان کی مہایوتی کے لیے جیتنا اتنا آسان نہیں ہو اسی طرح سے جھارکن میں آجسو سے گھڑ بندن ہے تو وہاں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی چناو نکال لے گی وہ چناو جیت لے گی ابھی یو پی میں جو دس سیٹوں پر ایک چناو وہاں اس کا ایمپیکٹ پڑے گا اور ہندو ووٹو کا جو کنسولیڈیشن ہوا ہے وہ ایک بڑا ایمپیکٹ ہے یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی بی جے پی جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر ہندو کھڑا ہے تو بی جے پی کو بھی ہندووں کے ساتھ کھڑا ہونا آپ خود دیکھیں جمہو کے ہندو بہول علاقوں میں بی جے پی کو سیٹے آئیں ہیں کشمیر میں اتنا کام کرنے کے باوجود نہیں آئیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو سو سکنڈ سے کم میں دے سکتا ہوں آپ کو دو لوگوں کے میں نے پوڈکاسٹ کیے تھے ان کا چھوڑا سے بیان کا حصہ دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کشمیر میں بی جے پی کو سیٹے کیوں نہیں آئے کشمیریت اس میں موڈی گورنمنٹ کھرا ہوتا رہی ہے اور موردن کھرا ہوتا رہی ہے دیکھیں ان کو کریڈٹ نہیں ملے گا کیونکہ لوگ جو ہے نا لوگ سینڈیمنٹ پہ vote کرتے ہیں میں مانتی ہوں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں وہاں پہ کل کو بی جے پی کا چیف منسٹر بن بھی سکتا ہے بی جے پی کا چیف منسٹر بن سکتا ہے لیکن جو ایک ووٹنگ ہوتی نا وہ ایک الگ ہی بالگیم ہے ادھر پہ فر ایکزامپل آپ مجھ سے پوچھیں میری جو traditional simpathy میری اننیشنل کانورنس کی طرف ہے کیونکہ میں آم این سینگار سٹی سو ہوں آج بھی اگر مجھے ووٹ کرنا ہو between decide between nc and bjp کانیڈیٹ میرا پہلا پریفرنس نی کریے ہوگا دوسرا پریفرنس ہوگا کی کون ہے strong candidate which is for example میری Constituency میں Altaab Bukhari he is the strong candidate ووٹنگ is a different ball game آپ اس کو bul جائیے کیونکہ اب میں کہوں گی موڈی جی نے بہت اچھا کام کیا کشمیر میں آپ کہیں گے پھر ووٹ کیوں نہیں دے ووٹ is a different ball game مجھے تو لگتا ہے کہ موڈی گاورمنٹ نے پارٹی کو sacrifice کر کے نیشن کو آگے رکھ کے وہ قدم اٹھایا ہے اور یہ اتنا جیو پولٹیکلی سینزیٹیو ریجن ہے وہاں پہ peace establish کرنا اس کے لیے ان کو ووٹ بھلے ہی نہ ملے لیکن انہوں نے راشتر کے لیے تو کام کیا ہے اب بھلے ان کو اس کے لیے ووٹ کا ملے کریڈٹ تو ہم دے سکتے ہیں جنہوں نے 60-60 سال راج کیا اور جن کو مسلمانوں نے بھر بھر کے ووٹ دیا مسلمان یہ کب سوچے گا کہ آج بھی میں کمزور کیوں ہوں اگر وہ میرے لیے سچ میں اچھا سوچتا تھا پچھلے پچھتر سالوں میں سرکاروں نے نیائے نہیں کیا بالکل انیائے کیا نیائے نہیں کیا یہ بھی چھوٹا جملہ ہے صحیح جملہ یہی کہ انیائے کیا پھر بھی مسلمان تو ووٹ انہی کو دیکھتا موڈی کو تو نہیں دے گا کرتو رہے ہیں سب کر رہے ہیں کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو یعنی مسلمان انیائے کرنے والے کو ووٹ دے دے گا اس کے سامنے option ہی نہیں بچے مسلمان کو تھوڑا بابو شونہ کرنے والے لوگ پسند یعنی حساب بہت کلیر ہے کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھائی یہ کام کیا ہے تو بھائی اس کے لئے تو سوچنا پڑے گا لیکن کشمیر کا مسلمان ہو یا دیش کے الگ الگ قصوں میں مسلمان ہو وہ نریندر موڈی کچھ بھی کر دے وہ زیادہ تر مسلمان ووٹ نہیں کرے گا یہ بات اب دیرے دیرے بہت سپشٹ ہوتی جانے کشمیر میں بہت کام ہوا سارے لوگ بولیں گے لیکن نریندر موڈی کے لئے ووٹ کشمیر ریجن میں نہیں ہوگا یہ ستھتی ساف ہے اور صرف اسی کا فائدہ وہاں نیشنل کانفرنس کو ہو رہا ہے ان کے کندے پہ سوار کانگریس کو ہو رہا ہے انہوں نے وعدہ تو کر دیا کہ ہم تین سو ستر لائیں گے اب کیسے لائیں گے کیونکہ تین سو ستر سنٹر سے آنا ہے وہاں سے تو آنا نہیں ایک اور بڑی بات راحل گاندی اور ان کی کانگریس پارٹی جس طرح سے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ والے ایسے ہوا 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 ہی بادے کرتی ہے جو پورے یا تو ہو نہیں سکتے اور اگر کرنے جاؤ تو ہیماچل جیسا حال ہو جاتا ہے یہ بات بھی اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہے اور اسی لئے ہریانہ میں پلوٹ دے دیں گے گھر بنا کے گھر دے دیں گے تین لاکھ کا وغیرہ وغیرہ جیسے بادیں نہیں چلے کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائیہ یہ کھٹا کھٹ والا کام جو ہے نا حالی جبہ نہیں کھرچ کرتے ہیں کچھ ہوگا نہیں ایمیس پی پہ بولتے ہیں کانون بنا دیں گے تو کرناٹک اور ہیماچل میں ایمیس پی پہ کانون کیوں نہیں مہنگائی کو لے کر کہتے ہیں مہنگائی کم کر دیں گے تو ہیماچل میں پیٹرول پر ویٹ کیوں بڑھاتے ہیں وہاں ٹویلیٹ سیٹ پر ٹیکس لگانے کا بیچار کیوں آ تھا یہ باتیں لوگ اب دیرے دیرے سمجھ رہے ہیں اور پینشن سکیم لا کر دے دیں گے اور اس کے بعد سیلری نہیں دفع ہوگی پینشن تو بعد میں دینے کی بات ہے ہیماچل میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو تو کانگریس کی ان چیزوں کو پبلک سمجھنے لگی ہے پہچاننے لگی ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہریانہ میں جمہو کشمیر میں بھی اگر اس طرح سے کشمیر مسلم بہول بوٹ بینک نہ ہوتا تو شاید ہی کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کو اتنی سیٹیان لیکن ہریانہ نے ثابت کیا کہ ہندو جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہے اور بٹنے کو جاتی کے نام پر تیار نہیں ہے یہ بہت بڑا میسیج بہت بڑا میسیج کانگریس پارٹی کو گیا ہے کہ جاتی جاتی مت کرو اب وہ اس سے سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے یا اس کو اور تیورتہ سے کریں گے یہ تو مہارا شروع میں پتا چل جائے لیکن یہ ہندووں نے جو میسیج دیا ہے یہ بہت بڑا میسیج ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ راحل گاندی کو جس طرح سے پورا چندی میڈیا چمکار آتا کہ اب تو عدبوت کر دیا بہاں اٹھا لیا لیڈر آف اپوزیشن بن گئے راحل گاندی کی سویکاریتہ نہیں ہے یہ 99 سیٹ بھی ثابت کر چکی تھی یہ حریانہ کا چناؤ بھی ثابت کر چکا اور جس طرح سے ہڈا کماری شہل جا کہ یہ آپسی لڑائی ہوئی وہ ان سے سمالے نہیں سمجھلی کانگریس اور آمانمی پارٹی الگ الگ لڑے ابھی دلی ویدان سبھا چناؤں میں پھیر الگ لڑے گے کہیں ساتھ لڑ رہے ہیں کئی گالی دے رہے ایک دوسرے کو یہ سب پبلک کو دیکھنے لگا یہ آنے والے چناؤوں میں کتنا اثر ڈالے گا اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا مہاراشر میں جھارکھنڈ میں اور دلی میں آپ کی رائے کیا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور جب ریزرٹ فائنل ہو جائیں گے تو فائنل ویشلیشن کے ساتھ پاٹشالہ میں ملوں گا رات نوبر پھلال اپنی رائے ان نتیجوں پر مجھے ضرور دیجئے گا لیکن جاتے جاتے کیجری وال جی نے ایک بیان دیا ہے ان ریزرٹس کے آنے کے بعد اس کو ذرا سنتے جائیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمان نے دیا ہے خوش رہو اور جنتہ کے سیوہ کرو دیش کی سیوہ کرو اب چناؤں آنے والے ہیں پہلے چیز تو کسی بھی چناؤں کو ہلکے میں لینے لیا چاہیے ابھی تو پتہ نہیں یہ نتیجے کیا ہیں لیکن آج کے چناؤں سے سب سے بڑی سبق یہ ہے کہ اوور کونفیڈنس مت کرنا کبھی بھی کسی بھی چناؤں کو ہلکے میں لینے چاہیے ہر چناؤں کٹھن ہوتا ہے ہر چناؤں میں ہر سیٹ کٹھن ہوتی ہے مہنت کرنی ہے تو یہ کیجری وال جی کا میسج ہے کہ اوور کونفیڈنس میں مت آنا راہول گاندی جی شاید آپ کے لیے ہی نمسکار موسیقی موسیقی